ان دنوں پردیش میں لوگ ڈاؤن کے چلتے کچھ پشوپالکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جلہ سولن کے نونی کے کچھ پشوپالکوں کے دودھ کی سپلائی نونی کے ویشوی دیالے کے چھاترواز وکنٹینو کو دی جاتی تھی اس کے علاوہ کچھ پشوپالکوں کے دودھ کی سپلائی ہوتلوں ریسٹورنٹ اور ڈھابوں میں دی جاتی تھی جو اب لوگ ڈاؤن کے چلتے پوری طرح باندھ ہیں جس کا کھامیاجہ ان پشوپالکوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ دودھ کی سپلائی نہ ہونا کافی نقصان دائک ہیں ان میں سے کچھ نے تو ڈیری ویوسائے کو بینک سے لون بھی لے کے رکھا ہوا ہے اس طرح اس دور میں ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے میں ان کے دور پالے جانے والے درجنوں پشووں کے لیے چارے کا پربند کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے انہوں نے سرکار سے آگرے کیا ہے کہ جلد ہی اس طرح کے پشوپالکوں کے لیے کوئی نیتی بنائی جائے جسے ان کو نقصان سے بچایا جا سکے ڈیری ویوسائے کا جو ہم کئی سالوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم بھائیوں نے ہم نے بینک سے لون بھی لیا ہے اب یہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہمیں جو پرولم آ رہی ہے لوگ ڈاؤن کا ہم سمرتن کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا دیش سرکشیت رہنا چاہی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے چلتے ہمیں جو دکت آ رہی ہے ہمارا جو اتنا دودھ ہوتا ہے یہاں پہ ان کا پشوں کا ہمارے پاس 15 پشوں ہے دودھ والے اور بیل بھی ہے ہمارے پاس بڑے اور ان پشوں کا جو دودھ ہوتا تھا ہمارے یہاں پہ ساتھ میں جو کینٹینے ہیں ان میں لگا ہوتا تھا لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب کینٹینے سٹم بند ہے جتنا بھی ہمارا دودھ ہے یہ سارا بیکار جا رہا ہے بیکار جا رہا ہے مطلب اگر ہم اس کا پروسیس دیکھیں گھی نکالے تو گھی نکالنے کے لیے ہمیں اس کو گیس یوز کرنی پڑتی ہے پھر بعد میں اس کی مکھن نکالنا اس کے لیے گھی تیار کرنے اتنا لمبا پرسیس کرنا اتنے دودھ کا بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹیم اب چارے کی بات ہے اب چارے کے لیے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں چارے کے لیے ہمیں اتنے پشوں کے لیے اتنی پرولم آ رہی ہے اس ٹیم جو توڑی جو ہے ہمیں 13 رپے کلو پڑ رہی ہے اور یہاں پہ لوکل جو چارہ ہے وہ ہمیں کہیں سے ملنے رہے اب اتنی زیادہ پرولم ہو رہی ہے ہمیں چارے کی کہ مطلب یہ چاہتے ہیں سرکار سے کہ ہمیں تھوڑا سا جیسے ہمارا ڈیری کا جو لون ہے اس میں کچھ ہمیں سرکار کی طرف سے ہمیں کچھ سوبیدہ ملے یا ہمیں جو چارے کے لیے ہے چارے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں سوبیدہ ملے کیونکہ اتنے پشو اس ٹیم کاغار پہ بھوکے منے کی کاغار پہ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم سے کم 20-25 دنوں سے اب یہ دودھ ہمارا بند ہے تو ہمارا یہی انرود ہے کہ یہ دودھ کا جو ہے اور ان پشووں کو چارے کے لیے ہے ہمیں کچھ نہ کچھ فیسلیٹی سرکار کی اور سے ملنی چاہیے